اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لیے جو HVAC سے ریلیٹڈ اور BMS سٹم سے ریلیٹڈ ایک انٹرسنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آئے ہیں آج کی ویڈیو ایک دوست نے قویسن کیا تھا کولنگ ٹاور اور اے ایچوز کے لیے جو بی ایم ایس سٹم کے اندر ہم سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ڈی پی ایس سوچ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سوچ کا استعمال کرتے ہیں ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی پریفرس بتاؤں گا اور اس کا ریزن بھی بتاؤں گا کہ میں یہ سٹیٹی سوچ یا ڈی پی ایس سوچ کون سا پریفر کر رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ انٹرسنگ ویڈیو ویڈی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رقویس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ایچوز سٹیٹی سوچ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بیٹر کو لازمی پریس کریں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ڈی پی ایس سوچ اور سٹیٹی سوچ ہم بیسیکلی سٹیٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی بھی موٹر کا اے ایچوز کا پلنٹ آور فین کا تو سٹیٹس کیا ہے کہ آپ بی ایم ایس سٹم سے کسی بھی اے ایچو کو فین کو موٹر کو ان کی کماند دیتے ہیں تو آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو جاتا ہے کہ آپ کی موٹر اون ہو گئی ہے یعنی یہ ویزول ایبزرویشن اس میں آپ کو یہ کام کرتے ہیں دونوں چیزیں یہ بیسیکلی دونوں انپوٹ ڈوائسیز ہیں جو کہ آپ کو ڈسپلی میں شو کرتی ہیں کہ آپ کی جو موٹر جہاں آپ کا فین آپ نے اے ایچو اون کیا ہے وہ اون ہو گیا ہے اگر آپ نے اس کو اوف کیا ہے تو وہ موٹر اے ایچو اوف ہو گیا ہے اب یہ تو ہو گیا سٹیٹس اب بہتر کونسا ہے ڈی پی ایس سوچ اگر آپ یوز کر رہے ہیں پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ ڈی پی ایس اگر آپ کسی جگہ پر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے پریشل پریشل سوچ جو ہوتے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ پریشل کی اپر اپریٹ ہوتے ہیں یعنی کہ لو پریشل اور ہائی پریشل تو آپ اگر اے ایچو کے اوپر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو سپلائی ایئر ڈکٹ کے اوپر اور اے ایچو کے اوپر آپ کو ہول کرنا پڑتے ہیں آپ ان کی پروبز لگاتے ہیں تو تب جا کے آپ کا یہ جو ایئر ہائی اور لو کو سنس کرتا ہے تو پھر آپ کا ڈی پی ایس ایچو اپریٹ ہوتا ہے اب ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے کسی اوپن جگہ کے اوپر اے ایچو بغیرہ انسٹال کیا ہے تو وہاں پہ اگر آپ ہول کرتے ہیں تو ایک تو بارش بغیرہ کے موسم کے اندر آپ کا اے ایچو کے اندر پانی جانے کے چانسید ہوتے ہیں اگر آپ نے ڈریکٹ ہول کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہائی پریشل دوتے ہیں اے ایچو ان کے سی ایف ایم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر ان کی پروبز نکل جاتی ہیں یا وہ پراپر پرفارم نہیں کرتی تو یہ بھی ایک بس ایڈوانٹی کیس ہے ہمارے ڈی پی ایس تو چیز کا تو اس کی رینج ہوتی ہے وہ بھی ایک محدود لیول تک ہوتی ہے اس کی کبھی ارجسمنٹ بھی اوڑ ہو جاتی ہے اس کے اندر جو بائی میٹل سپرنگ جوتے ہیں بائی میٹل سٹرپ ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت نازک سی ہوتی ہے جو کہ اکثر خراب ہو جاتی ہے تو میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں کرنٹ سوچ اس کی دیفرنٹ ورائیٹریز ہوتی ہیں جو سمپل کرنٹ سوچ ہوتا ہے اس کو میں پریفر نہیں کرتا اس کا بھی ڈیس اڈوانٹیجز یہ ہے کرنٹ سوچ بیسیکلی آپ کے کرنٹ کو سنس کر کے آپ کو سٹیٹس پروائیڈ کرتا ہے بی ایم میں سٹرپ کے اندر لیکن اگر آپ سمپل کرنٹ سوچ یوز کریں گے تو اس کے ڈیس اڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اگر آپ نے سمپل کرنٹ سوچ اس کا استعمال کر لیا تو اگر آپ کا بیلٹ ڈرائیو فین ہے اور یہ جو میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں پریفرنس کی جو میری پریفرنس ہوگی وہ بیلٹ ڈرائیو آپ کا کھلین ٹاور اور اے اچو اگر بیلٹ ڈرائیو ہے تو اس کے اوپر کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اگر آپ کی بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے کرنٹ سوچ کا استعمال کیا ہوا ہے تو انڈی سینس آپ کو نہیں پتا چلے گا سٹیٹس کے اندر کہ آپ کی موٹر چل رہی ہے کھلین ٹاور کا فین وہ اون نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ پرابلم آئے گی کہ آپ کو فیزیکلی جا کے چیک کرنا پڑے گا پھر بھی کہ آپ کی موٹر چل رہی ہے لیکن آپ کی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیسڈوانٹی چیز ہے جس کام کے لیے آپ نے بی ایم ایس سسٹم نگوانا ہے وہ پرابر پرفرم نہیں کرے گا اس کے لیے جو یوز کرنا ہے سٹیٹی سوچ جو میری پریفرنس ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے سولیڈ کور یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ بسکلی سولیڈ کور ہے تو اس کی پریفرنس میں نہیں دیکھو کہ یہ ایسی ٹو انسٹال نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کی ایک ہوتی ہے رینج ارجسٹیبل سٹیٹی سوچ تو میری پریفرنس ذاتی طور کے اوپر اگر آپ نے ڈی پی ایس کا استعمال نہیں کرنا تو آپ بہتر ہے کہ آپ سٹیٹی سوچ ایک تو اوپن ٹائپ یعنی کہ جو سپلٹ کور ہوتی ہے اس کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اس کی رینج ارجسٹیبل ہو امپیرز کی رینج ارجسٹیبل ہو اس کا کیا بینیویٹ ہوتا ہے اس کا بینیویٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو ہائی اور لور رینج ہوتی ہیں جو کرنٹ سوچ ہوتا ہے ارجسٹیبل اس کے اندر ہائی اور لور رینج ہوتی ہے اب اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کی بیلٹ ڈرائیو موٹر ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ہائی لوڈ سیٹنگ کرنی ہے ہائی رینج سیٹنگ کرنی ہے آپ نے بیلٹ کو چڑھا کے فل لوڈ کے اوپر اس کو چلا کے فین کو پھر آپ نے اس کی جو رینج آئے گی امپیر کی اس کے اوپر آپ نے اس کی ہائی رینج کر سیلٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بیلٹ اتارنی ہے بیلٹ اتار کے جتنی موٹر آپ کی رینج امپیر لے رہے ہوگی اس سے ایک امپیر فار اگزمپل آپ کے فل لوڈ ٹوئنٹی امپیر ہے اور بیلٹ کو اتار کے آپ کے سیون امپیر لے رہی ہے تو آپ نے اس کو سیون امپیر کے اوپر آپ نے اس کی سیٹنگ کر دینی ہے لو ریج تو اس کے کیا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کی موٹر کی بیلٹ اگر ڈیمیج ہوگی تو آپ نے جو ریج لو والی سیٹ کی ہے وہ آپ کو سٹیٹس کے اوپر آپ کو الارم دے دے گی کہ بھئی آپ کی بیلٹ ٹوٹ چکی ہے یہ سارا کام آپ کا سٹیٹ سوچ کرے گا کرنٹ سوچ کرے گا اگر آپ کے پاس رینج ارجسٹیبل والا اور سپلٹ کور ہے سپلٹ کور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پوری وائرنگ نہیں کھولنا پڑے گی وائر نہیں کھولنا پڑے گی جسٹ آپ نے ایزی تو انسٹال ہے آپ نے اس کو جیسے آپ کا امپیر میٹر ہوتا ہے کلم میٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس کا جو جعہ ہوتے ہیں اس کو آپ نے سپلٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کیبل کے اندر رکھایا جو آپ کے موٹر کو جا رہی ہے کےبل اوپر 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 اس کو لگا دینا ہے تو آپ کو بی اے اس کے اوپر دو سیگنل آئیں گے ایک ان ہوگا جیسے ہی آپ کی موٹر آن ہوگی تو آپ کے جو اس کے اندر کانٹیکٹ ہوں گے وہ نارملی اوپن ہوں گے جیسے ہی کرنٹ پاس ہگا تو اس کے جو سیٹی سوچ کرنٹ سوچھتا ہے اس کی جو کانٹیکٹ ہوں گے وہ میہ ہو جائیں گے اور آپ کے جو سگنل آپ کے بی امیس پی ایل سی سے آ رہے ہوں گے وہ گزر کے دوبارہ آپ کی پی ایل سی کو مل جائیں گے اور آپ کی پی ایل سی اس چیز کو جج کر جائے گی کہ مجھے سگنل مل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس جو ہم نے کمانڈ اون کی تھی وہ کمانڈ اون ہو گئی تو میری پریفرنس کیونکہ آپ نے جو سیڈی سوچ کو انسال کرنا وہ آپ نے اپنے الیکٹریکل پینل کے اندر بھی انسال کر سکتے ہیں تو میری ذاتی جو پرسنل چوائس ہے ڈی پی ایس سوچ کے اندر اور سیڈی سوچ کے اندر تو میری سیڈی سوچ آپ ارجسٹیبل والا رینج ارجسٹیبل والا سیڈی سوچ سلیکٹ کریں اس کو لگائیں یہ میں بیل ڈرائیو کلین ٹاور اور ایچو کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ اگر آپ نے بی ایم ایس کے ساتھ لگائنا تو سیڈی سوچ ارجسٹیبل والا سپلیٹ کور لگائیں تو آئی ہوپ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے بارے میں سمجھا دیے اگر پھر بھی آپ کو کوئیسٹن ہو تو کومنٹس کی صورت میں لازمی شیئر کریں تینکیو ویری مچ یہ جس میکنی ٹائپ ہے ہم نے کیبل اس کے اندر آکھے اسے کلپ کر دینا ہے کلپ کر دینا ہے ایسی تو انسال اینڈ ریلائی بل فار دی آو چلو صحیح موسیقی